بینا گریپ بدلے الگ الگ ویرییشنز دکھانے والا لڑکا کیسے تمام دگجوں کو پہلی بار سیزن بول فیکتے وقت خیرانی میں ڈال دیتا ہے جیسے دیکھتے ہی لوگ عبدالقادر کا ذکر کرنے لگے ہیں کیسے اسے انیس سال تک پتا ہی نہیں تھا کہ عبدالقادر ہے کون جو ایک ایسی چوٹ کو مات دے کر اوپر آیا جس سے اس کا کریئر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ کبھی چل فردنے کے لائق بھی نہیں تھا سامنے کرنے پاکستانی میسٹری سپنر عبرار احمد میں پاکستان کے لیے ایک ایسا کرنامہ سر انجام دیا ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے بڑے سے بڑے سپنرز بھی انجام نہیں دے سکے اپنی پہلی میں گیارہ وکٹس حاصل کر کے اور وہ بھی ڈیبیو میں عبرار احمد نے ایک تاریخی کرنامہ سر انجام دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انگلینڈ جیسی مضبوط بیٹنگ لائن جنہوں نے دنیا کرکٹ میں بیز وال جیسی استعلاح استعمال کر کے کرکٹ لورز خاص کر ٹیسٹ میچ کے شائقین کو حیران و پریشان کر دیا تھا کہ کیا ٹیسٹ میچ کا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے کہ تین چار دنوں میں میچ ختم کر دیا جائے انگلینڈ نے دوسرے میچ میں بھی یہی سب کچھ کرنا کی کوشش کی لیکن میسٹری سپنر عبرار احمد نے انہیں نہ صرف یہ کرنے سے روکا بلکہ سستے میں انگلینڈ کے تمام کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ پہنچائی ہے اب گیارہ کھلاڑی آؤٹ کرنا کے بعد دنیا بھر کا میڈیا تو اس میسٹری سپنر کے بارے میں بات کر رہا ہے جو بال کی گریپ چینج کیے بغیر پانچ ورییشنز میں بال کروا سکتا ہے جس میں کیرم بال اور گوگلی سمیت پانچ مختلف ورییشنز شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے باوجود بھی انگلینڈ کی ٹیم اور کوچنگ سٹاف اس میسٹری سپنر کی کوئی کمزوری پکڑنے میں ناکام رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا کے ساتھ ساتھ بھارت کا میڈیا بھی اس میسٹری سپنر کی پوری ہسٹری کھنگال کر لے آئے ہیں کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح مشکلات کے بعد اس مقام پر ابرار احمد پہنچے ہیں کہ انگلینڈ جیسی ٹیم کا انہیں کھیلنا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے بھارتی یہ سوال بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز ہمارے بولرز اتنی محنت بولنگ پر کیوں نہیں کرتے یا پھر ہمارے پاس ایسا کوچنگ سٹاف کیوں نہیں ہے کہ جو ایک ٹرائل پر ایک اتنے زبردست ایک گریپ سے پانچ ورییشن والے بولرز کو تلاش کر سکے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ابرار احمد کے گیارہ کھلاڑی آؤٹ کرنے پر بھارتی کیا تفسرہ کر رہے ہیں وہ سناتے ہیں 2004 کا ملتان ٹیس جاری تھا سہواک کا بلہ پہلے دن سے ہی آگ گوگل رہا تھا پھر کیا پیسر اور کیا سپنر لیکن یہاں سے کئی کئی سو کلومیٹر دور ایبتہ باد کے شنکیاری گاؤں میں ایک چھ سال کا لڑکا اپنے پتا کو اپنی کمنٹری سے پریشان کر رہا تھا چھ سال کا بچہ بتا رہا تھا کہ سکلین مشتاک کی گنبازی میں کہاں گلتی ہے اور انہیں ویرو کو کہاں گنبازی کرنی چاہیے پتا بیٹے کی کمنٹری سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا 2004 کے بعد کٹ تو سال 2022 تاریخ 9 دسمبر سہواک کے انداز میں کھیلنے والی انگلین کی ٹیم کو اسی بچے نے گھٹنوں پر لا دیا ایک دو یا تین چار نہیں بلکہ سات وکٹ لے کر فر کتنا ہے کہ آج وہ چوبیس سال کا نوجوان ہے اور اس کے دوست اسے ہیری پوٹر کہتے ہیں ہم اور آپ اسے ابرار احمد کے نام سے جانتے ہیں جس میں سونی لارین کو لے کر کمال کی دیوانگی دکھتی ہے بینا گریپ بدلے الگ الگ ویرییشنز دکھانے والا لڑکا کیسے تمام دگجوں کو پہلی بار سیزن بال فیکتے وقت خیرانی میں ڈال دیتا ہے جیسے دیکھتے ہی لوگ عبدالقادر کا ذکر کرنے لگے ہیں کیسے اسے 19 سال تک پتا ہی نہیں تھا کہ عبدالقادر ہے کون جو ایک ایسی چوٹ کو مات دے کر اوپر آیا جس سے اس کا کریئر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ کبھی چل پھر نیکے لائک بھی نہیں تھا تو شروعات ایسے ہوتی ہے کہ ادکتر بچوں کی طرح عبرار کی کرکٹ بھی ٹیپ بول سے شروع ہوئی اور پہلے چار سال وہ یہی کھیلتے بھی ہیں حالانکہ ان کی امنی چاہتی تھی کہ وہ اسلامیک سائنس کی تعلیم حاصل کریں لیکن نو سال کی عمر میں ماں کی بات ماننے کے بعد وہ کچھ وقت بعد کرکٹ کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں اور اس سفر پر آگے بڑھ جاتے ہیں یعنی انہیں آگے کرکٹ ہی کھیلنا تھا اس کے بعد کہانی میں پہلا بڑا ٹوش تب آتا ہے جب عبرار کو راشت لطیف اکیڈمی میں جاری ٹرائلز کا پتہ لگتا ہے جہاں محمد مسرور پاکستان کے انڈر نائنٹین کوچ عبرار کی ایک ہی گریپ سے الگ الگ ویریشنز دیکھ کر حیران تھے لڑکا سیم گریپ سے کیرم بول بھی ڈال رہا تھا لگ سپن گوگلی سلائیڈر سارے ویریشنز ڈال رہا تھا لائٹ سے بات ہے کوئی ویریشن ریڈ کر ہی نہیں پا رہا تھا اور یہ پہلی بار تھا جب ہارٹ بول سا عبرار نے گیند کی تھی سال دوہزار سولہ عبرار ترپن وکٹ لیتے ہیں زونر انڈر نائنٹین کراچی میں اور مسرور صاحب جو فیلڈنگ کوچ تھے پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز کے وہ اس ویڈیو کو راشت لطیف کو بھیجتے ہیں جو ڈیریکٹر سو کرکٹ تھے کراچی کنگز میں اس کے بعد دوزار سترہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ عبرار بیکیم ون اپ ڈی امرجنگ پکس فور کراچی اندہ پی ایسل پہلے سیزن میں ہی مکی آر تھر کیاپٹن کمار سنگکارہ کارن پولار کرس گیل ہر کوئی امپریز تھا کیونکہ پیشاور ظلمی کے خلاف جہاں وان موگن نے ستاون گیندوں میں اسی گنگ کی پاری کھیلی تھی اسی ٹیم کے اگینس وہاں عبرار سولہ گیندے ڈالتے ہیں وان موگن کو اور سرف سترہ رن دیتے ہیں تو کریئر کو ابھی اڑان مل ہی رہی تھی کہ سٹیج فائیو کا سٹریس فراکچر ہٹ کرتا ہے عبرار کو اور سیدھے دو سال کے لیے علپ ویرام کہنے کو علپ ویرام تھا لیکن اتنا گمبیر تھا کہ عبرار کو پیرالیسز تک ہو سکتا تھا اس بھینکر چھوٹ کا مطلب تھا امیدوں کا ٹوٹنا لیکن پیتا نے کہا تو پتھان کا بچہ ہے ہمت نہیں ہار سکتا انہوں نے اپنی زندگی کا سنگھرش بتایا کہ کیسے پریوار چلانے کے لیے 20-20 گھنٹے دن میں ٹاکسی چلائی ہے پیتا کہیے کہ ایک شب د بیٹے کو ہر دن نہیں ارجا دیتا لیکن دنیا تھوڑی دونوں بھائیں کھول کر ان کا انتظار کر رہی تھی پی ایس ایل دوہزار اکیس میں کوئی خریدداری ہی نہیں کسی نے کی ہی نہیں یعنی کوئی خریددار ہی نہیں مل رہا تھا اور کوچ مسرور کو یہ سلحہ آ رہی تھی کہ ابرار کو آف سپنر بنا دیجئے انگلینڈ کی ٹیم حالی میں بشکب سے پہلے جب سات میچ کی سیریز کیلئے پاکستان آئی تو ابرار کو ایک پھی میچ کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا لیکن پھر آتی ہے قائدہ آزم پروفی جہاں دوہزار بائیس تھی سیزن میں اکیس دشمنہ نو پانچ کی اوسط سے ابرار تیرالیس وکٹ لیتے ہیں مد پوچھئے کی دوسرا ان سے کتنی دور تھا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر ملتان ٹیسٹ قسمت اور ابرار کی ملاقات ہوتی ہے میند ساتھ تھی سکل ساتھ تھی کچھ کر گزرنا چاہ رہا تھے یہ لڑکا اور اسی لئے جیسا انگریزی میں کہتے ہیں so rest as they say is history test کی update کے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اور جس طریقے سے امید تھی کہ آج پاکستان جلدی سے out کرے اگلینڈ کے بلے بازوں کو پھر وہاں پر ہوا وہ ویس بول کے چکر میں وکٹے گری پر لہٰذا اب جو یہاں سے ٹارگٹ سیٹ ہوا ہے اگلینڈ کی طرف سے 350 سے اوپر کا ٹارگٹ ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً آج کا دن بچا ہوا ہے کل کا پورا دن ہے پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ جو انہوں نے راول پنڈی بھی نہیں کر پائے تھے وہ یہاں ملتان میں کر کر دکھائیں تو یہاں پر اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو یہ پورا سیشن آج کا پہلا بھی بچا ہوا ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھیں دوسرا سیشن پھر تیسرا اور اس کے بعد کل کے جو تین سیشن یعنی کی تقریباً چھ سیشن یہاں پر باقی ہیں اور یہاں پر پورا موقع ہے پاکستان کے لئے کہ یہ مقابلہ جیتے امام کو لے کر بھی امام کے ہاتھ میں تھوڑی سی جو چوٹ لگی ہے وہ سکین کے لئے گئے تھے تو ایسے میں کیا امام بلے بازی کرنے آئیں گے یہ بھی ابھی تھوڑا سا سسپنس رہے گا اس کے لامہ اگر آپ دیکھیں تو جو باولنگ ہوئی ہے اسپین نے آج وکٹے نکالی ہیں چاہے ہم ابرار کی بات کریں زاہد کی بات کریں اور سب سے بڑا سوال یہ بھی رہے گا کہ جو کچھ گلتیاں چار سو تقریباً آپ اس مقابلے کو سیف کرتے پر ابھی بھی ایسا ٹارگٹ ہے کہ ایک طریقے سے سپچ پر تین سو چگوان آسان نہیں ہے پر اگر ایک بلے باز اچھا چل گیا جو بابر آزم اس کے لامہ ایک دو بلے باز کچھ پاریا جاتی ہے تو یہ پاکستان یہ جو رنچ چیز ہے یہ پاکستان سے باہر نہیں جانے والا یہ مقابلہ پاکستان اس کو چیز کر سکتا ہے ایسے میں پھر سے بیس بول کے روئیے پر سوال اٹھے گا سٹوکس نے جو اپنے وکیٹ گوائی تھوڑا سا انٹینٹ آج بہتر تھا سٹوکس کا بھی اور بھاری بروک کا بھی لیکن سٹوکس نے جب آؤٹ ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ بھی پوری کھلی ہوئی ہے وہاں پر چککا لگانے جا رہے تھے تو وہاں پر وہ آؤٹ ہوئے ہیں لیکن جس کھلاڑی کی تاریف کرنی پڑے گی وہ ہیری بروک جنہوں نے پچھلے مقابلے میں ڈیبیو کیا تھا اور وہاں پر جس طریقے سے انہیں پہلی پاری دوسری پاری میں رن بنایا یہاں پر بھی پہلی پاری میں جو ان کا انٹینٹ تھا بہترین تھا اس کے علامہ پھر سے شتک لگایا لوگوں نے سبال بھی اٹھایا تھا کہ بھائی ہیری بروک تو بیس بول کھیلتے ہیں پچھلے پاری میں جس طریقے سے آؤٹ ہوئے تھے لیکن یہاں پر آج کا ان کا انٹینٹ دیکھئے آج بھی جس طریقے سے انہوں نے شروعات کیا لگاتار خراب بولوں پر انہوں نے چوکے لگائیں اور شاندار طریقے سے شتک لگائے اگر آپ ان کا دیکھیں کیریئر کا یہ دوسرا مقابلہ ان کا ایبرج بھی تقریبا 90 سے اوپر کا ہوگا اور سب سے خاص بات کہ ان کا اور سٹرائک ریٹ بھی 90 سے اوپر ہی ہوگا تو یہ مقابلے کا یہ جو حال ہے ابھی تک کا